بسم اللہ الرحمن الرحیم کلکولیشن کے لئے یوز ہوتا ہے آپ اس میں کسی بھی قسم کی کلکولیشنز ویرہ کر سکتے ہیں میت کی ہو یا کاؤنٹنگ ویرہ کسی بھی قسم کی آپ کلکولیشن اس میں ایزی لی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو آل لیڈی میرے پاس ٹاؤس بار میں اوپن ہے اوپن کرنے کے بعد ایم ایس ایکزل کی اپیئرینس آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہوتی ہے سب سے پہلے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ سٹینڈر بٹنز ہیں ایم ایس ورڈ میں بھی میں نے بتایا تھا تو یہ آپ کو یہاں سے ایزی لی مل سکتے ہیں اگر آپ نے ان کو ہٹانا ہو یا اور کوئی بٹن ان سے یہاں پر لانا ہو تو یہ دراب ڈاؤن پر کلک کریں گے آپ تو یہ جو ہمارے پاس بٹنز آل لیڈی موجود ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپن بھی ہے سیو انڈو ریڈو تو اگر آپ نے یہاں سے کوئی سپیلنگ وغیرہ بھی اگر ایڈ کرنا ہو تو یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر یہاں سے اور کوئی چاہیے تو مور کمانڈ سے آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ آ جائیں گے آپ نے جو بھی لینا ہو بٹن ویرا آپ یہاں سے لے سکتے ہیں جسٹ آپ نے انزرٹ کرنا ہے اور یہاں پر ایڈ کر کے اوکے کر دینا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے انزرٹ ہائپر لنک کو بھی کر دیا ہے اب اس طرح آگے چلتے ہیں یہاں پر title bar اس کو کہتے ہیں تو یہ actually title ہوتا ہے جو یہ ہمارے word کا sorry excel کا تو اسی طرح آگے مزید چلتے ہیں تو یہ captions button ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ button minimize ہوتا ہے restore down اور یہ close کا ہوتا ہے اسی طرح یہ home کا menu ہوتا ہے home کے menu بھی ہم انشاءاللہ detail میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو میں بتاتا چاہوں کہ یہ جو ہوتا ہے یہ box ہوتا ہے یہ box یہ black جو اس نے select کیا ہوئے اس کو cell کہتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے یہ نیچے یہاں تک نیچے جو آ رہے ہیں ان کو columns کہتے ہیں یہ جو نیچے بلکل نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو columns کہتے ہیں اور ان کو rows کہتے ہیں یہ 1,2,3 یہ rows ہوتی ہیں اور یہ جو A,B,C یہ heading ہوتی ہیں ان کو ہم heading کہتے ہیں اسی طرح یہ جو ہوتا ہے name box ہوتا ہے یہ name box ہمیں بتاتا ہے کہ یہ cell ہم نے ابھی کونسا select کیا ہوئے فی الحال میں اس پہ ہوں تو یہ ہے اس نے مجھے بتا دیا E7 E column ہے اور 7 row ہے یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا رہا ہے یہاں پر بھی اس نے D4 دے دیا ہے D column ہے اور 4 row ہے اسی طرح مزید ہم آگے چلتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے یہ formula bar ہوتی ہے اس میں ہم formula insert کرتے ہیں کسی بھی قسم کا تو وہ formula ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اسی طرح آگے چلتے ہیں یہ جو expand formula bar ہوتا ہے یہ ہم formula bar expand کر کے بڑھا کر کے بھی اپنا formula دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ تو آپ کو پتا ہوگا scroller ہوتا ہے جس کے مدد سے ہم page کو up down کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ہوتے ہیں یہ sheets ہوتی ہیں یہ فیلحال sheet 1 پہ ہیں by default sheet 1 ہی ہوتی ہے اور اسی طرح sheet 2 پہ جانا ہو تو دوسری sheet پہ آ جاتے ہیں sheet 3 مزید آپ نے sheets اس میں insert کرنی ہو تو یہاں سے sheet 4 sheet 5 اور اس طرح آگے چلتی جاتی ہیں اب اسی sheet کو اگر ہم نے اس کا نام change کرنا ہو فارک دمبل ہم نے اس کو کوئی اور نام دینا ہو تو یہاں سے rename کر دیں یہاں پر میں اس کو دیتا ہوں ms excel دے دیا میں نے اس کو اب اگر اسی sheet کو ہم نے delete کرنا ہو تو یہاں سے delete بھی کر سکتے ہیں اگر insert کرنا ہو تو یہاں سے insert بھی کر سکتے ہیں اگر اسی کا نام دوبارہ change کرنا ہو تو یہاں سے کر سکتے ہیں move اور copy بھی کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے یہاں سے کوئی protect sheet کرنی ہو تو وہاں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد اگر آپ نے tab کو color دینا ہو کوئی بھی اگر میں اس کو red color دے دیتا ہوں تو یہ دیکھ لیں اس نے tab کو color دے دیا ہے اسی طرح اگر اس کو میں color دینا چاہوں yellow تو یہ اس نے yellow color دے دیا ہے اب اگر اسی کو hide کرنا ہو تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ sheet one hide ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو مزید ہم آگے بڑھتے ہیں یہ ہوتا ہے یہ بھی scroller کی طرح یہ ایک ہوتا ہے جو نیچے اس کے مطلب کام آتا ہے اگر تھوڑا سا میں اس کو skip کرنا ہو تو اب آگے چلتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو view کے تھوڑے options ہوتے ہیں normal options ہوتا ہے page layout فی الحل تو by default normal ہی ہوتا ہے اگر page layout میں آ جائیں گے تو اس طرح ہو جائے گا لیکن یہ ہمیں اس طرح اب ہم نہیں چاہتے اگر آپ کو یہاں پر just یہ آپ نے اس کو color اس کے cell آپ کو نہ نظر آئیں just آپ کو آپ کا data نظر آئے تو وہ اس طرح کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو normal چاہیے تو آپ normal بھی کر سکتے ہیں اور یہ zoom in zoom out ہوتا ہے اگر آپ نے zoom کر کے اپنی sheet کو دیکھنا ہو تو یہ zoom کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ بالکل آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور zoom out بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ void of world یہ 100% پہ ہی ہوتا ہے تو آپ اس کو 100% پہ رکھ کر چیک کر لیں جتنا مردی آپ جتنا آپ کو چاہیے ہو تو مزید ہم انشاءاللہ next lexie سے آگے بڑھیں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ